میرے پاکستانیوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک سازش کے تحت رقصت کیا گیا تو تب سے لے کے اب تک ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پاکستانیوں کو انتخابی عمل سے مایوس کیا جائے کسی طرح ایک مایوسی کی ایسی موہم چلائی جائے کہ پاکستان کا ووٹر یہ سمجھے کہ ان کے ووٹ ڈالنا جو ہے وہ کے معنی نہیں رکھتا لیکن حقیقت اس سے بہت برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ موہم چلائی مایوسی کی آج وہ سب سے زیادہ خوف زیادہ ہیں تو صرف ایک چیز سے کہ اگر آٹھ فروری کو ٹرن آؤٹ زیادہ نکل آیا تو یہ فستائیت کی جو امارت کھڑی کی ہے یہ ریت کی دیوار کی طرح گر جائے گی اور میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج سائفر کا کیس کا فیصلہ آیا ہے دس سال سزا سنائی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن کو عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کری ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے اپیل کی سٹیج پر جا کے یہ کیس فارغ ہو جائے گا سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلی سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو سپریم کورٹ کے ججز کے اپنے کیا کلمات تھے اس سائفر کیس کے اور اس کی حیثیت کے بارے میں لیکن یہ صرف ایک مایوسی پھلانے کا ایک شوشہ تھا تو ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم نے اس کا مقابلہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے آگے سے بھی زیادہ اپنا ریزولو اور اپنا ہم نے عظم جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم نے نوے فیصد سے زیادہ ووٹر نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹرناؤٹ کبھی نہیں نکلا جتنا آٹھ فروری کو نکلے گا اور جو جو شخص ہے ہر ایک شخص ہر ایک شہری اپنا ووٹ کاسٹ کرے جو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا وہ ظالم کے ساتھ اور فستائیت کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو یہ ثابت کرنا ہے ہم نے کہ اس ملک کے اوپر سے فستائیت کا سایہ بھی ختم ہوگا اس ملک کے اوپر آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی جمہور کی بالا دستی ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ معاشی ترقی کا راستہ کھولے گا نصر من اللہ وفتح انکری پاکستان پا اندواد